چلیں دوستو جی شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹوپی کا نیکسٹ جنریشن نیٹ ورک کے بارے میں آج یہ کیا ہوتی ہے نیکسٹ جنریشن نیٹ ورک ہمارا جو انفا سرٹکچر ہے ٹیلی کوم کا یہ کس طرح سے ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں جی NGN is a packet based network able to provide services including telecommunication services and able to make use of multiple broadband ٹھیک ہے جی telecommunication کی جتنی بھی services ہیں ٹھیک ہے وہ packet based network یعنی کے network generation network کے بارے میں بتاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس میں use ہوتی ہیں ان کی ٹائپس میں سب سے پہلے جو ہے یہ 1G آیا جی اس کے بعد 2G آیا اس کے بعد 3G اس کے بعد 4G اس کے بعد 5G آیا پس جی جو ہے وہ کس طرح جو پروڈیوس ہوئے ہم بتاتے ہیں اس کے بارے میں cell phone technology جو ہے اس وقت نہیں نہیں آئی تھی ٹھیک ہے جی cellular network جو ہے وہ introduce ہوئے ہے 70s میں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ 80s میں چلا گیا ٹھیک ہے 1987 میں جو telecom جو industry تھی جسے ہم آج کل جو ہے telestra کے نام سے جانتے ہیں Australia میں جو ہے first mobile cellular network جو ہے analog system کی مدد سے جو ہے پروڈیوس کیا گیا ہے یہ جو ہے technology 5G 5G تو بعد میں آتی ہے یہ first G پہلے آتی ہے جی first G جو ہے 80s میں جو ہے نا وہ produce ہوئی ٹھیک ہے جی اور یہ analog جو technology ہے اس پہ کام کرتی ہے ٹھیک ہے جی تب جو ہے بیٹری لائف بھی پور تھی mobile devices کی اور جو وائس quality تھی وہ بھی اتنی بہتر نہیں تھی اور ان میں security کی both reasons تھی ٹھیک ہے جی first generation میں کیا تھا جی digital signal نہیں تھا جی اس کے بعد اینا جو جو analog digital signal ہے جی یہ تھا ہم جو ہے 1G technology میں ہم جو ہے نا package صحیح طرح send نہیں کرواتے تھے اس کی speed بھی جو ہے 2.4 kbps تک تھی لیکن second generation جب آئی تو 10 سال لگ گئے 1G کو 2G ہونے میں ٹھیک ہے اس میں جو ہے data services قدرے بہتر تھی اس کی جو speed تھی وہ 64 kbps تھی جو کہ moderate condition تھی speed کی ٹھیک ہے جی اسے ہم message send کرنے کے لئے استعمال کرتے تھے ٹھیک ہے جی اور یہ جو سب سے جو بہتر بات تھی اس کی یہ digital جو ہے نا اس کے signals تھی ٹھیک ہے جی تو اسی دوران میں جو ہماری یوٹیوب تھی famous ہوئی ٹھیک ہے ویڈیوز جو ہے play جو ہے نا فاسٹ ہی نہیں ہوتی تھی لیکن play ضرور ہو جاتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی third generation یعنی کہ 3G 3G جو ہے فاسٹ انٹرنیٹ ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اس میں call بھی کر سکتے ہیں ویڈیو call بھی کر سکتے ہیں آڈیو call بھی کر سکتے ہیں message بھی ہم send کرتے ہیں file بھی send کر سکتے ہیں یوٹیوب جو ہے اس دور میں جو ہے سب سے famous ہو گیا 3G جب آیا تو یوٹیوب سب سے زیادہ مقبول ہو گیا تھا اور ویڈیو calling کے لئے بھی 3G جو ہے نا وہ famous network میں مانا جاتا ہے اب بھی 4G جب آیا نا 4G کی technology جو کہلاتی ہے long term evolution کہلاتی ہے جی ٹھیک ہے 4G زیادہ تر جو ہے وہ data data کو send وغیرہ کرنے کے لئے transmission کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے calling وغیرہ کرنے کے لئے 3G استعمال ہوتا ہے ہم جو hd call کر لیتے ہیں جو ہے 4G کی مدد سے ٹھیک ہے hd live tv دیکھ لیتے ہیں 4G کی مدد سے ہم جو hd voices سن لیتے ہیں ٹھیک ہے جی 4G کی مدد سے data transmission speed جو تھی 4G میں وہ بہت زیادہ increase ہو گئی ٹھیک ہے جی like speed جو ہے ہماری 21 MB 22 MB اور 40 MB تک ہو گئی تھی ٹھیک ہے جی یہ comparison میں اس نے کیا دیکھا جی data transfer rate جو ہے 3G میں 3.1 MB پر سیکنڈ تھا لیکن 4G میں کیا ہوا 100 MB پر سیکنڈ ہو گیا internet services میں جو ہے نا broadband broadband جو ہے نا تھی موبائل ٹی وی ریزولیشن میں جو ہے نا ہمارے پاس 3G low چلتا تھا لیکن 4G میں ہائی ہے bandwidth بھی اس کی جو ہے نا 3G میں 5-20 MHz ہے لیکن 4G میں 100 MHz ہے frequency اس کی 1.6 سے 2 GHz تک ہے لیکن 4G کی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 8 تک جاتی ہے یا 3 تک جاتی ہے GHz تک download uploading speed جو ہے وہ 3G میں 5.8 MBPS تک ملتی تھی لیکن جو ہے 4G میں 14 MBPS تک ہمیں ملتی ہے اب تو یہ latest ہو گئے ہیں جی اب تو ان میں مزید بہتری آگئی ہے 4G میں بھی اب مہتری آئی جا رہی ہے ٹھیک ہے frequency تیز ہوئی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد بات کرتے ہیں 5G کی یہ آنے والا دور 5G technology کا 5G generation currently under development ٹھیک ہے جی under development میں ہے لیکن کچھ جو ہے وہ companies بغیرہ جو ہے نا research and development کر رہی ہیں اس کے اوپر مزید جو ہے نا experiment بغیرہ کر رہی ہیں اس کے اوپر testing اس کی شروع ہوگئی ہوئی ہے جو ہے نا improve جو ہے نا 4G کو improve کرنے میں لگے ہوئے ہیں 5G جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے جی frequency تیز ہوتی ہے اور data rates بھی تیز ہوتی ہیں اس کی connectivity بھی بہت زیادہ ہوتا ہے density اس کی جو ہے lower latency rate اس کا بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ڈیٹا منٹوں میں جو ہے نا منٹوں کا کام جو ہے سیکنڈ میں ہوتا ہے ملی سیکنڈ میں some of the plans for 5G include device to device communication battery consumption and improved overall wireless coverage ٹھیک ہے جی the maximum speed of 5G is aimed at being as fast 35.46 GBPS اسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ تو estimate ہے نا which is over 35 times faster than 4G ٹھیک ہے جی اس کی application میں internet آ جاتا ہے television, radio, bluetooth, ATM میں بھی اس جو ہے نا 5G استعمال ہوگی ٹھیک ہے ATM کو آگے بھی business جو ہے نا اس میں اچھا grow ہوگا mobile phone network جو ہے نا زیادہ زیادہ جو ہے نا آگے بڑھیں گے news ہم جلدی سے جلدی جو ہے نا ایک دوسرے تک پہنچا سکے گے ٹھیک ہے جی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آگے جو ہے ٹیلیکوم جو communication ہے اس پہ بھی لیکچر آنے والے ہیں مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ٹھیک ہے نیٹورکنگ وغیرہ کے جو ہے نا وہ آنے والے ہیں آپ کو ٹیٹوریل ملنے والے ہیں کچھ پڑے بھی ہیں میں نے بنائے بھی ہیں نیٹورکنگ کے اوپر جو ہے نا آپ چیک کریں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی